اعوذ باللہ بشیط و الرجیم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَا اور قون اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے اَوْ قَالَ اُوْحِيَ إِلَيَّ یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٍ وَلَمْ اور جبکہ نہیں يُوحَى وحی کی گئی إِلَيْهِ اس کے طرف شَيءٌ کچھ بھی جبکہ اس پر کوئی وحی نہیں آئی وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ وَمَنْ قَالَ اور جو کہتا ہے سَأُنزِلُ مَا نازل کر سکتا ہوں مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ جیسا کہ اللہ نے نازل کیا یعنی اللہ کے قرآن جیسا میں بھی قرآن بنا سکتا ہوں نازل کرنے سے مراد یہاں نہیں ہے آپ پر گھڑنا بنانا وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَلَوْ اور کَاش تَرَى دیکھو تم اِذِ الظَّالِمُونَ یا جبکہ ظالم لوگ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے غمرات جمع غمرہ کی غمرہ کے معنی کس چیز میں ڈوب جانا کس چیز میں غرق ہو جانا کہ جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں غرق ہوں گے ڈوبے ہوں گے وَلْمَلَائِكَتُ بَاسِتُ عَيْدِيهِمْ وَلْمَلَائِكَتُ اور پھرشتے باسِت کے معنی پھیلانے والا باسِتُو پھیلائے ہوئے ہوں گے عَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھ ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے ان ظالموں کی طرف کیا کہیں گے اَخْرِجُوا اَنفُسَكُم اَخْرِجُوا نِكَالُو انفُسَكُم اپنی جانے الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ الْيَوْمَ آج کے دن آج تُجْزَوْنَ تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الْهُونَ عذاب کون سے ہون کے معنی؟ احانت ہون کا لفظ احانت سے ہے کہ آج تم کو ذلت کا رسوائی کا عذاب دیا جائے گا کس لیے؟ بِمَا كُنْتُم تَقُورُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقُ کہ جو تم اللہ کے بارے میں بات کہتے تھے ناحق اللہ کے بارے میں ناحق باتیں جھوٹ کہتے تھے اور کیا ہے؟ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور جو تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے ان کو قبول نہ کرتے تھے ان پر عمل پیرانہ ہوتے تھے ان کو مانتے نہیں تھے یہ سور تنام کی آیت نمبر ترانوے جس میں اللہ تعالی نے پہلی چیز تو اللہ پر جھوٹ کے تین انداز بیان کیے ہیں جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے آپ کے ساتھ نے چھے ساتھ چیزیں ان میں سے تین چیزوں کا یہاں ذکر آیا ہے ایک کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنْ افْتَرَىٰ عَلَىٰ لَلَّهِ كَذِبًا کہ کون اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے یعنی اللہ پر جھوٹ باندنے کا مانا کہ اپنی طرح سے شریعت صادی کرے لوگوں کو حلال و حرام کے احکام دے ان کو اپنی طرح سے دین کے احکام بتائے تو پہلا کیا ہے؟ کہ دین میں شریعت صادی دین میں شریعت صادی کا جھوٹ اَوْ قَالَ اُوْخِيَا اِلَيَّا وَلَمْ يُوْحَا اِلَيْهِ شَيْءٍ اَوْ قَالَ یہ یہ کہے اُوْخِيَا اِلَيَّا کہ مجھ پر وحی آئی ہے مجھ پر وحی آئی ہے وَلَمْ يُوْحَا اِلَيْهِ شَيْءٍ جبکہ اس کی طرف کو وحی نہیں آئی اچھا ایک ایک جملے کو پہلے لے کے چلتے ہیں وَمَنْ أَضْرَ مُمْ مَنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ قَرِبًا اللہ پر جھوٹ باندنا اللہ پر جھوٹ باندنے کا مانا ہم نے ذکر کیا کچھ مزید اس میں تفصیلات تاکہ مانا اور واضح ہو جائے جب میں کہتا ہوں کہ بھی یہ چیز کرنا لازم ہے یہ چیز ضرور کرنا ہوگی آپ کو اور دین کی چیز ہے کوئی دنیا کا کام نہیں ہے تو آپ کیا سمجھے گے کہ یہ چیز فرض ہے اس کے لئے مجھے کیا چاہیے دلیل چاہیے دلیل چاہیے کہ اللہ نے اس چیز کو ہم پر فرض کیا ہے اگر بغیر کسی دلیل کے لوگوں پر کچھ چیز فرض کر رہا ہوں بھی یہ چیز آپ کو کرنا ہے یہ چیز لازم ہے چاہے اس میں فرض کا نام نہ بھی دوں آپ کو کرنا ہے کیا معنی سمجھتے ہیں کہ ضروری کرنا ہے آپ کو لازمی کرنا ہے کوئی بھی ایسا لفظ کہ جس میں سننے والے کو یہ معنی سمجھائے کہ یہ چیز ضروری ہے فرض ہے لازم ہے اس کے لئے دلیل چاہیے قرآن و سنت سے اس کے فرض ہونے کی اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے اللہ پر جھوٹ تاکہ معنی اور واضح ہو جائیں ہم چاہیں کہ مثالیں دے کر یہ چیزوں کو بتانا کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہیں پھیلی ہوئی ہیں بعض گمراکون مللاؤں نے کام کیا ہوا ہے اور بعض اوقات ہم بھی اپنی جہالتوں سے لاعلمیوں سے اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں تو تاکہ ان چیزوں پر ہماری توجہ ہو کہ جو بات کر رہے ہیں اس بات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دین کے نام سے دین کا کوئی مسئلہ کوئی دین کے نام سے کوئی کام آپ لوگوں پر لازم کر رہے ہو ان پر فرض کر رہے ہو ان کو کہتے ہو کہ لازمی یہ کہ تم کو کرنا ہے اس کا معنی کیا ہے کہ یہ فرض ہے اب کس نے فرض کیا ہے اللہ نے فرض کیا ہے اللہ کی صورت سے اسلام نے اس کے فرض ہونے کے بارے میں کوئی بیان کیا ہے اگر نہیں اللہ کی طرف سے اس کے حسول کی طرف سے اس کی فرضیت نہیں تو ایسا کہنے والا اللہ پر جھوڑ باندھ رہا ہے ایسا کہنے والا اللہ پر جھوڑ باندھ رہا ہے اور اس کی بہت سی مثالیں ہمارے معاشروں پہ جاتی ہیں دین کے بہت سے مثال میں آپ چیزیں دیکھیں گے وضو میں ہمارے بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں گردن کا مسئلہ کرتے ہیں اسے پوچھو بھی گردن کا مسئلہ کیوں کیا بھی وضو بھی کیا جاتا ہے کرنا ہوگا بولی نے اس کو بتایا ہے ہاں کہاں پر اس کی دلیل کوئی ہے دلیل ہاں نہیں ہے بھی کیوں نہیں ہے نہ گڑیو نہیں ہے حدیث ہے لیکن ضعیف ہے ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو علم سے یاد کریں جہاں پر کچھ ہے جس حیثیت سے ہے اس حیثیت سے جانیں ہاں کچھ نہیں ہے گڑی ہوئی تو الگ بات ہے دین میں کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے صرف ملہوں کے باتیں ہیں گمناہ کو لوگوں کے باتیں اور کچھ بھی نہیں ہے اور بعض اوقات مولیوں کی ملہوں کے باتیں بھی نہیں ہوتی ہیں آپ لوگ کے باتیں ہوتی ہیں آپ اس مسئلے کو جا کر کسی فقی کتاب میں ڈونڈو تو آپ کو نہیں ملے گا کیا مطلع کیا مانا ہوا کوئی صرف لوگوں کے درمیان چل رہا ہے اور اس طرح کے بہت سے ہمارے مسائل چل رہے ہیں کہ جو آپ کو کسی فقی کتاب میں نہیں ملے گئے حدیث میں ملنا تو دور کی بات فقہ بھی نہیں ملے گئے صرف لوگ کوئی باتیں چل رہی ہیں تو اور بعض ہیں جو مولیوں کے گھڑے مسائل ہوتے ہیں جو کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے اچھا یہاں پر ایک اور بھی انداز یہ کتاب یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے اچھا کتاب میں لکھی پھر کیا ہوا ہمارے لوگوں کے ہاں کہ جو کتاب میں لکھی بات وہ بھی حجت ہے بغیر اس کو دیکھے کہ لکھنے والا کون ہے کتاب کون سی ہے اس کی حیثیت کیا ہے بھی کتاب بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے یعنی اس کے کہنے کا مقصد کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہ جو ایسی اور لوگوں کے کہتے کراتے ہیں کہ لکھی ہوئی بات ہے یعنی اس کے پکا ہونے کے دلیل تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے لوگوں کو ایک چیز پر قائل کرنے کا ان کو دلیل دینے کا تو کہنے کا مقصد کہ بعض وہ باتیں ہوتے ہیں جو مولیوں کی ہیں اور صرف مولیوں کی باتیں اس پر کوئی دلیل کو حقیقت نہیں اور بعض وہ باتیں ہیں کہ جن کے اوپر کوئی نہ کوئی دلیل نام کی چیز ہوتی ہے اگرچہ دلیل ہوتی نہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے جس کو ہم منگھڑ تذیز کہتے ہیں یہ میں آپ کو ساری سٹیجز بتا رہا ہوں کہ بعض باتیں جو صرف عوام الناس کی ہیں اس کی کوئی علم کے اندر علم کے میدان میں اس کا کوئی وجود نہیں بعض وہ باتیں جو گمراک ان قسم کے ملاؤں کی طرف سے یعنی کہ وہ آپس میں ایک بوسیٰ کو کہتے کہلاتے ہیں کتاب میں کہیں نہیں بعض وہ باتیں کہ جو کسی حدیث کے نام سے کسی اس طرح کے نام سے پائی جاتی ہے لیکن لوگوں کی یا وہ گھڑی ہوئی چیز ہے حدیث نہیں ہے اللہ کی نبی کا فرمان نہیں ہے منگھڑ جس کو موضو کہتے ہیں اس کے بعد بعد وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہیں اور اس کی سند بھی ہے لیکن ضعیف ہیں ضعیف ہونے کے معنی کہ آپ سے ثابت نہیں جو منگھڑت ہے وہ تو دو ٹوک طور پر جھوٹ پتا ہے لیکن ضعیف جو ہے اس کے بارے ہم یہ نہیں کہیں کہ جھوٹ ہے وہ ضعیف کیوں ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی شرطیں پوری نہیں ہیں صحیح ہونے کی شرطیں پوری نہیں اس لیے اس کو ضعیف قرار دے کر اس کو ناقابل اعتبار سمجھا گیا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو آپ سے ثابت ہیں آپ سے ثابت ہیں اور صحیح سند کے ساتھ آپ سے ان کا ثبوت ملتا ہے چاہے وہ صحیح کے درجے میں ہو یا صحیح سے تھوڑا کم حسن کے درجے میں ہو یعنی قابل اعتبار ہیں قابل قبول ہیں یہ ساری کیٹیگریز آپ کے سامنے ہونی چاہیے اس میں اللہ پر جھوٹ کون سا ہے کہ وہ چیز جو اللہ کے نبی اور صلی علیہ السلام نے ثابت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے نبی کی طرف سے ہے اور وہ چیز جو آپ سے ثابت تنود ہیں لیکن صحیح حدیث نہیں ہے حدیث ضعیف ہے اس کو ہم جھوٹ نہیں کہیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے کیونکہ ثابت نہیں ہے ایک مشکوچیز ہے ہاں اس کے بعد باقی ساری کیٹیگریز جو ہے چاہے وہ جھوٹی حدیث کے نام سے ہو چاہے وہ منلاؤں کی باتیں ہوں چاہواوا مناس کے باتیں ہوں یہ ساری کٹیگریز جو ہے وہ ساری جھوٹ کے اندر آتی ہیں یہ ساری جھوٹ کے دائرے میں آتی ہیں اللہ پر جھوٹ تو ہم آپ کو ایک مثال دے رہے تھے کہ جب لوگوں کو کہا جب یہ چیز کرنا لازم ہے وہ گردن کے مسئل کی مثال دے رہے تھے اس پر حدیث ہے لیکن حدیث ضعیف ہے ضعیف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے تو اس کو جب لوگوں پر فرض کریں گے بھی ایک ضعیف حدیث کو ضعیف چیز کو لوگوں پر فرض کر رہے ہو اللہ پر جھوٹ ہے کیونکہ فرض خاص طور پر علماء کہتے ہیں کہ فرض کرتے ہوئے کہ اسی چیز سے فرض کیا جائے گا جو صحیح دلیل کے ساتھ ثابت ہو دین کے حلال و حرام کے احکامات جو ہیں اس میں ضعیف حدیثوں کا کوئی دخل نہیں ہم بعض علماء نے ضعیف حدیثوں کو کسی حد تک قابل اعتبار سمجھا ہے کہاں پر فضائل کے اندر بھی اس کام کے کرنے کی یہ فضیلت ہے ہاں فضائل کے اندر وہ بھی شرطیں ہیں اس کی امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث کا عمل کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ لوگوں کی رائے سے بہتر ہے چیز جائے کہ اپنی رائے سے کام لوں اپنی سوچ سے کام لوں اس سے ضعیف حدیث زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس پر حدیث کا کوئی نہ کوئی حدیث کا کوئی نہ کوئی یعنی کہ تعلق حدیث کے ساتھ اس کا تو کہنے کا مقصد کہ ضعیف حدیث جو ہے اس کو علماء نے کسی حد تک اور وہ بعض علماء نے بعض علماء نے کہا ہے کہ ضعیف حدیث جب ضعیف ہے تو قابل اعتبار ہی نہیں کسی چیز میں بھی لیکن بعض نے اس کو قابل اعتبار سمجھا ہے یا اس کو کسی حد تک اس کو اعتبار کیا ہے صرف فضائل عمال کے اندر یعنی جن میں عمل کی فضیلت لیکن جہاں پر چیز کے فرض ہونا حرام ہونا واجب ہونا حلال ہونا اس میں ضعیف حدیث کا کوئی دور قدر لگ رہے ہیں اس کے لئے لازم صحیح حدیث چاہیے تو بات کر رہے تھے کہ ودو کی مثال دیتے ہو گھردن کے مسئلے کی کہ وہ چیز جو کہ ضعیف حدیث ہے لوگوں پر ٹھونسی ہوئی کہ فرض کر کے اور اس کے بہت سے مثالیں تو یہ اللہ پر جھوڑ کے مختلف انداز کوئی کہنا کہ یہ چیز کرنا سنت ہے فرض کا نام نہیں دیا سنت ہے اب جب ایک آدمی سنت کا نام سنے گا تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا کہ اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی سنت ہے اب اس کے لئے دلیل چاہیے اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی ثابت ہے آپ نے وہ چیز کی ہے کرنے کی ترغیب دی ہے لوگوں پر فرض تو نہیں کی لیکن کرنے کی ترغیب دی ہے آپ سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے سنت ہے اگر آپ سے ثابت نہیں آپ نے اس کی ترغیب نہیں دی نہ آپ نے کی ہے تو پھر کیا ہے وہ بھی اللہ اس کے رسول پر جھوٹ ہے جب وہ فرض نہ بھی کی ہو سنت کے اہدو مصطحب کے اہدو اس چیز کے کرنے کا اتنا عجر ہے اتنا ثواب ہے یہ سارے اللہ پر جھوٹ کے مختلف طرح کے جو ہمارے ہاں انداد پا جاتے ہیں تو علماتیں اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے دوسری اللہ پر جھوٹ باندھنے کی جو شکل یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ اوکالا یہ کہے اوح یا علیہ کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے وحی آئی ہے ولم یوحہ علیہ شیع جبکہ اس پر کو وحی نہیں آئی کیونکہ وحی جو کہنے والے کہ مجھ پر وحی آئی ہے دو طرح کے لوگ ہیں ایک اللہ کے سچے نبی رسول ہے اور ان کو بھی جھٹلایا جاتا رہا ہے ان کو بھی جھٹلایا جاتا رہا ہے اس لیے ان کو نکالنے کے لیے کہ یہاں پر کیا فرماتی ہے ولم یوحہ علیہ شیع کہ کہتا مجھ پر وحی آئی حالانکہ اس پر وحی نہیں آتی تاکہ جو اللہ کے سچے نبی رسول اس میں شامل نہ ہو جائے کہیں کیونکہ سچے نبی رسولوں کو بھی کافر کیا کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو تو اس لیے کہ جو کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آئی حالانکہ اس پر وحی نہیں آتی تو یہ اللہ پر جھوٹ اللہ پر جھوٹ کیسے ہے کیونکہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کا معنی کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں رسول ہوں کس کا رسول ہوں اللہ کا رسول ہوں تو صاف طور پر اللہ پر جھوٹ ہے صاف طور پر اللہ پر جھوٹ ہے تو اس لیے جھوٹے نبوت کا دعویٰ جو ہے یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے اور جس کے بارے میں اللہ نے آپ سر سے پشین گوئی کی تھی کہ میری امت میں تیس دجال ہوں گے جو سب ہی نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور جبکہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تیس سے مراد یعنی جو بڑے بڑے وہ لوگ جن کے پیروکار ہوں گے ورنہ تو اگر دیکھا جائے تو تیس چھوڑ کر چھاہ تین ہزار سے بھی زیادہ پہنچ چکے ہوں یا تیس ہزار سے بھی زیادہ ہوں جو آج تک نبوت کے دعویدار ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی کہیں کہیں سے سر اٹھاتا رہتا ہے کوئی بچارہ پاگل ہوتا ہے کسی کا دماغ پھرا ہوتا ہے جس طرح مردہ قادیانی تھا وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک جیب میں گڑ رکھا ہوتا تھا کیونکہ اس کو کھانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد گڑ کھانی کے عادت تھی اور ایک جیب میں اس نے مٹی کے ڈھیلے رکھے ہوتے تھے استنجا کرنے کے لیے تو کبھی گڑ سے استنجا کر لیتا اور مٹی کے ڈھیلے کھانے کے بعد کھا لیتا تو اللہ تعالی نے جیسی قوم میں ویسا ان کو نبی دیا ہے تو وہ کہنا کہ بعض اکل کے بجارے پھرے ہوئے اس طرح کے دماغ خراب تو وہ ایسے آئے دن کوئی نبوت کے دعوے کرتے رہتے ہیں تو آپ نے جو تیس کا نام لیا ہے علماء ماتے کے تیس وہ لوگ جن کے پیروکار جس طرح کے یہ مردہ قادیانی کے پیروکار ہیں تو ورنہ تو اس طرح بتا ہے کہ وہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہر روز کوئی نبوت کوئی سار اٹھاتے رہتے ہیں تو جو کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آئی اور جو یہ کہتا ہے کہ میں نازل کر سکتا ہوں جیسے کہ اللہ نے نازل کیا اور نازل کرنے سے مراد یعنی ایسا قرآن بنا سکتا ہوں ایسا قرآن لا سکتا ہوں میں بھی جیسا قرآن اللہ نے نازل کیا مسلمہ کذاب کو کہا نا جوٹا نبی تھا آپ کے زمانے میں ہی تو اس کو کسی نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی پر وحی آتی ہے قرآن نازل ہوتا ہے تم پر کیا نازل ہوا ہاں اس کے کہنے لگا مجھ پر وحی آتی ہے ہاں تیرے اوپر کیا وحی آئی ہے کہنے لگا الفیل ملفیل کہ لہو خرطو منطویل وزیل قصیر کہ ہاتھی تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے اس کے لمبی سونڈ ہے چھوٹی دم ہوتی ہے کوئی بچہ بھی سن کے اس طرح کہے یہ قرآن مسلمہ کذاب کا تو کہنے کا مقصد کہاں قرآن کے الفاظ آدمی کو پڑھ کر پتا چلتا ہے کہ جہانوں کے رب کا کلام ہے اس کو پڑھے پڑھ کر ہی کہانیت پیدا ہوتی ہے سن کر ہی اور کہاں پر اس طرح کی واحیات باتیں کہ جو بچے بھی سن کر ہنسے ہیں تو یہ کہ مجھ پر میں بھی اس طرح کا قرآن بنا سکتا ہوں لا سکتا ہوں جس طرح کے یہ قرآن ہے اور قریش نے بھی کہا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا قرآن ہم بھی بنا کر لے آئیں تو قرآن کو قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کہ ہم بھی اس جیسا صرف یہ کہنی کے حد تک ہے صرف یہ کہنی کے حد تک ہے یا کسی نے کہا کیا ہے تو وہ واحیات باتوں کی حد تک ہے ورنہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں اللہ کا چیلنج ہے چودہ ساڑھے چودہ سو سال گدر چکے آیت تک کوئی اس کو قبول نہ کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی اس کو قبول کر سکے گا اللہ نے میں اس جیسا قرآن لے آؤ قرآن نہیں دس صورتیں لے آؤ دس صورتیں لے آؤ ایک صورت نہیں آخری چیلنج یہ کہ چلو کچھ بھی نہیں اس جیسا ہی کوئی چیز لے آؤ تو آج تک اس جیسا بھی نہیں لے سکا تو اللہ نے تین طرح کی جو اللہ پر تین انداز مختلف جھوٹ اللہ کے پر جھوٹ باندنے کو ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد ان لوگوں کے انجام بیان کیا انجام کیا ہے کاش کہ تم ان ظالموں کو دیکھو اللہ پر جھوٹ باندنے والوں کو جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والوں کو اور جھوٹے کو قرآن بنانے والوں کو کاش کہ ان ظالموں کو دیکھو ان بطیوں کو ان مشرقوں کو ان کو دیکھو فی غامرات الموت جب موت کی سختیوں میں پڑے ہوتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُوا عَيْدِيهِمْ اور فشتے ان کے طرف اپنے ہاتھ بڑھائے ہوتے ہیں کہتے ہیں اَخْرِجُوا اَنفُسَكُمْ نِكَالُوا اپنی جانوں کو اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ آج تمہیں رسوا کن ظلیل کن عذاب دیا جائے گا کس لیے جرم کیا تھا ہمارا موضوع بِمَا كُنْتُمْ تَقُورُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقُ کہ جو تم اللہ کے بارے میں نحق باتیں کرتے تھے اللہ کے دین میں افترابازی کرتے تھے اللہ پر جھوٹ بانتے تھے وَكُنْتُمْ عَنْ آَيَاتِ تَسْتَقْبِرُونَ اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے تو ان لوگوں کے دو بڑے جرم ہیں ایک جرم کیا ہے اللہ کی جو سچی حق آیتیں ہیں ان کا انکار ان کو ناماننا ان کو قبول نہ کرنا اور انکار کرنے کا معنی یہ ضروری نہیں کہ کہیں کہ ہم نہیں قرآن کو مانتے لیکن قرآن کے مقابلے میں جب اپنی کتابیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ قرآن کا انکار ہے تکبر ہے اللہ کی آیتوں سے جس کو قرآن اچھا نہیں لگتا اپنی گھڑی باتیں لوگوں کی لکھی باتیں اچھی لگتی ہیں کیا معنی اس کا یہ کیا ہے ان آیاتِ تَسْتَقْبِرُونَ اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے معنی اس کا یہ ہے کہ ہم نے جو باتیں لکھی یہ زیادہ اچھی ہیں یہ فرام اللہ کی جو کتاب لکھی ہوئی یہ قرآن سے زیادہ بہتر ہے یہ ہے تکبر اس لیے ہم چاہتے ہیں ان مسائل کو سمجھنا قرآن کے انکار کرنے والے تو کھلے کافر ہیں وہ تو لیکن یہاں پر ان منکروں کی بات ہو رہی ہے ان متقبروں کی بات ہو رہی ہے کہ جو قرآن کا کھلے الفاظ سے انکار نہیں کرتے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے جو حدیث کا کھلے الفاظ سے انکار نہیں کرتے لیکن جب قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی کتابیں لے کے آ جاتے ہیں تو یہ ہے قرآن سے انکار یہ ہے اللہ کی آیتوں سے تکبر اس کا معنی کیا ہے کہ قرآن اس قابل نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے یہ کتاب اس قابل ہے قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی اس سے ملے گی قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی اس کی تم اس کو سمجھ آ جائے گی کوئی بات کسی بھی انداز سے نتیجہ کیا ہوگا کہ قرآن کا انکار اس سے تکبر اللہ کی عیتوں سے تکبر اور اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو ان کو غالب کر دینا ان کو قبول کر لینا تو یہ ان کا ایک جرم یہ ہے اور دوسرا پہلا جرم کیا کہ جو اللہ کے بارے میں تم جھوٹ کہتے تھے بِمَا كُنْتُمْ تَقُورُونَا اللَّهِ غَيْرَلْحَق کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے تھے تو سزا کیا ہے سزا دیکھی آیت میں کیا بیان ہوئی کہ کاش کہ تم دیکھو ان ظالموں کو جب موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عموماً جو بیتی آدمی ہوتے ہیں بیداد گھرنے والے بنانے والے جو بیدد کے امام ہوتے ہیں کیونکہ بیتی دو طرح کے ہیں علمان محدثی نے بیتیوں کی دو شکلیں دو قسمیں بیان کی ہیں ایک بیتی وہ جو جو بیتے بنانے والا گھرنے والا ہے خود دین اللہ کے دین میں کوئی دین سازی کر رہا ہے ایک وہ بیتی ہے اور دوسرا بیتی وہ ہے جو گھڑی ہوئی بیتوں کے پیچھے چل رہا ہے خود تو نہیں بنا رہا گھڑ رہا لیکن کسی بیتی کی جو بیداد ہیں اس کے پیچھے چل رہا ہے اس کی پیروی کر رہا ہے ہے یہ بھی بیتی لیکن کیا ہے کہ یہ صرف پیروی کرنے والا ہے پیچھا کرنے والا ہے مقلد ہے بیتی کا خود نہیں بنا رہا اور زیادہ بڑا مجرم کون ہے جو خود بیتے بنا رہا ہے گھڑ رہا ہے یہ اللہ کے مقابلے میں رب بن کے کھڑا ہوا ہے تو کہنے کا مقصد ایسے خاص طور پر بیتی کہ جو بیداد بنانے گھڑنے والے ہیں عام طور پر ان لوگ کی موت جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ سنداز ان کے چہرے مسخ ہوتے ہیں بعض ایسے بیتیوں کے چہرے بگڑے حتی کہ سوروں کے شکلوں میں بگڑے اور بعض بیتی ان کی موت اس انداز سے ہی کہ لوگوں کے لئے عبرت کا نشان بنی الگ بات ہے کہ عام طور پر ان کے چہلے چمکے ان کے جو شگرد ہیں ان کے آس پاس کے لوگ اس طرح کی چیزوں کو چھپا جاتے ہیں ظاہر نہیں ہونے دیتے اور خصوصاً آپ دیکھوں گے دیکھیں کہ شیعوں کو اس طرح کے جو قبر پرس قسم کے لوگ ہیں ان کے جو بڑے بڑے بیتوں کے امام ہیں ان کی دیکھیں موت کس جو ہے وہ خطرناک حالات میں اور کس قدر علمناک طریقے سے ہوتی ہے اگر وہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگوں کے لئے عبرت بن جائے اور چند کچھ عرصہ پہلے مارے پاس ایک وڈیو آیا تھا ایک شیعوں کو مرتے ہوئے دکھایا تھا کچھ کی شکر کے سندہ سے بگڑی ہوئیں آنکھیں اس کی باہر کو آئی ہوئیں اور جیسے واقعہ اللہ تعالیٰ جو فماتا ہے کہ یہاں پر تو صرف یہ فرمایا کہ اول ملائکہ تو باسی تو آئی دی ہوں کہ فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوتے ہیں دوسری آیت میں کیا فرمایا کہ فرشتے ان کے چہروں ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں چہر ان کے فرشتے ان کے پٹائی کرتے ہیں ان کے جانے نکالتے ہوئے تو واقعی پتہ چلنا تھا اس کی شکل دیکھ کر کہ فرشتوں نے اس کو کیا مار ماری ہوئی ہے تو کہنے کا مقصد کہ یہ صرف کوئی ایک آدمی بلکہ تاریخ پوری تاریخ میں آپ کو ملیں گے اس طرح کے لوگ ان کی مثالیں کہ کس طرح ان کی شکلیں بگڑتی ہیں اور کس قدر علمنات سے کس ان کی موت آتی ہے تو علمات ہے کہ کاش کے تم دیکھو ان ظالموں کو اِذَ ظَالِمُونَ فِي غَامَرَاتِ الْمُوتِ موت کی سختیوں میں پڑے ہوئے وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُوا اِدِهِمْ اور فرشتے ان کے طرفات بڑھائے ہوتے ہیں اَخْرِجُوا اَنفُسَكُمْ نِکَالُوا اپنی جانوں کو اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابِ الْهُونَ آج تم کو ذلت کا رسوائی کا عذاب دیا جائے گا اور یہاں پر تو صرف یہ کہا گیا کہ نکالو اپنی جانوں کو اور حدیث میں کیا ہے نبی قمی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائک کے فرشتہ جب آتا ہے مالک الموت تو کیا کہتا ہے کہ یَا اَيُوَتْهَ الرُّوحُ الْخَبِيثَ اَوْ نَفْسُ الْخَبِيثَ قَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ اے ناپاک اور گندی روح جو ناپاک گندے جسم کے اندر تھی نکل اس رب کی طرف جو رب تیرے اوپر بڑا غضبان ہے بڑا ناراض ہے بہت سخت غصے میں ہے تو آپ ماتے ہیں کہ پھر اس کی روح بکھرتی ہے جسم کے اندر بھاگتی ہے دوڑتی ہے لیکن فرشتہ اس کو چھوڑتا نہیں اس کو نکالتا ہے پھر آپ نے نکالنے کا انداز بیان کیا کہ جیسے گیلی اون کو کسی کانٹے دار جھاڑی پر ڈال دیا جائے اون کو اور وہ بھی گیلی ہو کسی کانٹے دار جھاڑی پر ڈال دیا جائے اور ڈال کر پھر اس اون کو وہاں سے نکالا جائے کیسے نکلے کی ٹوٹ ٹوٹ کر ایسے ہی اس ظالم کی جان نکلتی ہے تو فرشتہ کہتے ہیں اس کے اس انداز سے جان نکالتے ہیں فرماتے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں کہ آج تم کو ذلت رسوا کن عذاب ملے گا پہلی بات تو ذلت رسوا ہی ہم پر ذکر کیوں آیا کیونکہ عذاب کا اللہ نے مختلف انداز سے ذکر کیا ہے کبھی عذاب علیم کا ذکر کیا ہے کبھی عذاب عظیم کا ذکر کیا ہے کبھی عذاب مہین یہ تین طرح کے انداز یہ ہر طرح کے عذاب جو ہیں وہ اس شخص کے حال کے مطابق ہوتے ہیں جس کا عذاب ہے آدمی متکبر ہے یہاں پر کہ آنے آیاتی تستق بیرون تکبر کرتے تھے نہیں مانتے سمجھتے تھے کہ ہماری باتیں زیادہ اچھی ہیں ہماری کتابیں زیادہ بہتر ہیں یہ ان کا تکبر تو اللہ اس متکبر کے بدلے میں اسی طرح ان کو ذلت کے عذاب سے دوچار کرے گا تو علی اومہ تجھ دون سے کیا ملا آج کے دن آج کے دن سانی ابھی مرنے کے فوراں بعد مرتے ساتھ ہی جس میں قبر کے عذاب کے دلیل ہیں بِمَا كُنْتُمْ تَقُورُنَا ضرورت ہے انسان کو احتیاط کرنے کی کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام کرتے رہنا لوگوں پر فرد کرتے رہنا بھی چیز فرد ہے یہ چیز ضروری ہے یہ چیز ایسے ہیں ویسے ایسی چیزیں یہ سارا اللہ کے دین میں افتراباضی ہے اللہ کے دین میں جھوٹ ہے کہ جس کا یہ گناہ ہے یہ اس کا جرم ہے اس کی یہ صدا ہے اگلی آیت بھی لے لیں آج تاکہ اسی پر اکتفا کریں گے پس کون اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے لِيُدِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْم یہاں پر بھی ایک اور چیز کا ذکر آئے جو سابقائطوں میں نہیں تھی وہ کیا تھی لِيُدِلَّ النَّاسَ تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بِغَيْرِ عِلْمٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ کے تو یہاں پر پتا چلا کہ اللہ پر جھوٹ باندنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے لوگ کو گمراہ کرنا اور ہم نے پہلے اسی کا ذکر کیا تھا کہ زنادے کا کون ہے زندی کون ہے کہ جو دین کو بگاڑنا چاہتے ہیں لوگوں کو اللہ کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹانے کے لیے بعض اوقات وہ کافری ہوتا ہے اسلام کے لئے عبادہ اوڑ لیتا ہے بعض اوقات اسلام کا نام لینے والا ہوتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ لوگ کسی سچے دین پر نہ چلیں تو اللہ پر جھوٹ باندنے کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے ہٹانا دین سے گمراہ کرنا تو اللہ پر جھوٹ باندنے کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے لیو دلل ناسا تاکہ لوگ کو گمراہ کرے بغیر علم بغیر علم کے تو یہاں پر یہ بھی پتا چلا کہ بعض اوقات تو وہ زندیق ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے لیکن پھر بھی اس گمراہی پر لوگ کو چلا رہے ہوتے ہیں اور باہر بیچاری عقل کے ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ جو اپنے طور پر بڑی خیر کر رہے ہوتے ہیں ہم نے بتایا تھا نا کہ ایک قسم کنکی ہے کہ جو بڑے ذاہد متقی نیک پرہدگار چاہتے ہیں کہ سارے نیک بن جائے لیکن کس طریقے سے جھوٹ سے بھی قرار و سنت میں بے شمار آیتیں حدیثیں کافی ہیں ان کو واض کرنے کے لیے ان کو نصیت دینے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے لیکن ان بیچاروں کو آیتیں آئیں تو بتائیں نا ان کو ان حدیثوں کو پتا ہوگا سنائے گا نا ان کو جھوٹے واقعات آتے ہیں تو اس لیے وہ جھوٹے واقعات جھوٹے قصے کہانیاں تو اس سے لوگوں کو بغیر علم بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک اور چیز کا پتا چلا کہ جب تک دین میں علم نہ ہو انسان کو اجازت نہیں کہ اس میں بات کرے فتوہ تو فتوہ ہے حتیٰ کہ واض و نصیت کی حد تک بھی واض و نصیت کی حد تک بھی کہ واض و نصیت کرتے ہو بھی کہ جہاں پر آپ لوگوں پر کوئی فتوے تو نہیں دے رہے لیکن لوگوں کو کسی چیز کی ترغیب دے رہے ہیں کس چیز سے ڈرا رہے ہیں واض و نصیت یہ ہوتا نا تو وہاں پر بھی ضروری ہے کہ انسان کو اللہ کے دین کا علم ہو نہیں علم تو وہاں پر بھی اجازت نہیں کہ اپنی طرف سے ہی دین کے نام سے ہاں آپ ویسے اپنی طور پر لوگوں کو اکنی طور پر کوئی چیز اپنی طرف سے بتا دے الگ بات ہے دین کے نام سے نہ ہو دیکھو اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ ایسا ہو جاتا ہے اقل میں یا ایسی الگ بات ہے لیکن اس کو قرآن و حدیث کی شکل میں نہ بیان کریں سننے والے کو یہ تاثر نہ ہو کہ آپ اللہ اس کے رسول کی بات کر رہے ہو سمجھے نا تو یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اگرچہ واد و نصیحت کے میدان میں کیوں نہ ہوں وہاں پر بھی ہم وہی بات کریں جو قرآن و سنت کی ہو جو اللہ اس کے رسول کی بات ہو جو صحیح بات ہو اگر وہاں پر بھی بغیر علم کے بات کی تو وہ بھی اسی زمر میں آتی کہ اللہ پر جھوپ اور ان ساری آیتوں سے جس بات کا اہم ترین سبق ملتا ہے وہ انسان کو کس بات کا کہ علم کی کس قدر ضرورت ہے خود بھی اللہ کے دین پر قائم ہونے کے لیے سچے اور صحیح دین پر چلنے کے لیے خود بھی پتا ہوگا کہ اللہ کے دین کیا ہے تب چلے گا اور لوگوں کو بھی ان کو بھی دعوت دیتے ہوئے علم کی کس قدر ضرورت ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو جہالت میں دعوتیں دے رہے ہیں اور لاعلمی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں وہ ممکن ہے کہ بنانے کے بجائے بگاڑ ان کا زیادہ ہو اس لاحق کی بجائے اور زیادہ گمراہی پھیلا رہے ہیں اور حقیقت ہے ایک آدمی فرد کرو سگڑ نوچ تھا شرابی تھا اس کو انہوں نے بعد میں صحت کر کر کہ بھی اللہ کا ڈر خوف دلایا اور اس کو شراب چھوڑا دی اس کی اس کے مسجد میں لے آئے پانچے وقت کا نمازی بن گیا اور شکر صورت اس نے کوئی فرد بدل لی لیکن وہ شرک جو شاید آج تک اس نے سوچا بھی نہ ہوگا اس کو شرک پر ڈال دیا اپنے قصے کہانیوں سنا کر اپنی کتابیں پڑھا کر جو شرک کی تعلیم دیتی ہیں تو اس کو جو اس شرک میں ڈال دیا ممکن ہے شراب کا جو جرم تھا اس کو گناہ تھا وہ اللہ کے ہم معاف ہو سکتا تھا لیکن اس کو اس شرک میں ڈال دیا جس کی معافی نہیں ہے یہ ہے ان جہالدوں کا نتیجہ اور یہ جاہل لوگ کام کر رہے ہیں اس لیے ضرورت ہے یہاں پر نائتوں سے ہمیں جو سب کو ملتا ہے علم کو حاصل کرنے کی ٹھوس بنیادوں پر قرآن سنت کی بنیادوں پر تاکہ انسان خود بھی اپنے دین کو بچا سکے اور جن کو دعوت دے ان کو بھی قرآن سنت کی انبیادوں پر دعوت دے سکے بارک اللہ فیقی وزاکم اللہ خیر جسی بارک اللہ خیر خیر جسی بارک اللہ ڈیوی شکاہ ضرورت ہے شکریہ